بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے آج ہم اپنے کچن میں بہت مزہ دار بریڈ ریڈی کریں گے وہ بھی بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ آج ہم بنائیں گے رائزنگ فروٹی بریڈ وہ بھی بینہ آٹا گوندے اور بینہ آوندے تو چلیئے دیر کیے بینہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میرے پاس جو انگریڈینٹ ہیں ان میں میں نے لیا ہے یہ کالی والی کشمیش ہے موٹی والی آدھا کپ میں نے وہ لے لی ہے آدھا کپ میرے پاس ییلو والی بڑی والی کشمیش ہے اور آدھا کپ اپریکوٹ ہے میرے پاس خوشک جسے میں نے درمیان سے دو حصوں میں کاٹ لیا ہے 2 ٹیسپون براؤن شگر 1 ٹیسپون ییسٹ اور 1.5 ٹیسپون سالٹ جو کہ ہمارے بریڈ کے ٹیسٹ کو بیلنس کرے گا تو یہاں پر میرے پاس 3 کپ میجرنگ کپ والا میدہ ہے میرے پاس اور سب انگریڈینٹ جو بھی ہیں وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور جو میرے پاس ڈرائی فروٹ ہیں انہیں ہم بعد میں یوز کریں گے تو اس کو گوننے کے لیے ہمیں نیم گرم پانی چاہیے ایک کپ پانی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا ایٹ کروں گی اور دیکھوں گی کہ پانی میرا کتنا یہاں پر یوز ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ہماری جو ڈو ہے وہ زیادہ نہ ٹھیک ہونی چاہیے نہ ٹھین ہونی چاہیے نورمل ہونی چاہیے ڈو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ڈو جو ہے نا وہ کتنی بہترین ریڈی ہوئی ہے اب اسے ریپ کریں گے تو میں اسے اپنے آون میں اسے رائز کروں گی کیونکہ میرا آون گرم ہے تو میں اسے میں اسے چھوڑ دوں گی یہ تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹوں میں رائز ہو جگیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین رائز ہوئی ہے اور ریزلٹ بہت یہ اچھا آیا ہے تو بس اسے ہم نکالیں گے اس کی ائر کو اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے شیٹ پر میدہ ڈسٹ کروں گی اور اسے شیٹ پر نکال لوں گی میدہ آپ کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے پس ہلکہ پھل کا میدہ آپ ڈسٹ کریں اور اسے ہم کال کے اچھے سے پھیلائیں گے پھیلانے کے بعد میرے پاس جتنے بھی یہاں پر ڈرائی فروٹس ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی مولڈ میں نے ریڈی کر دیا ہے پہلے آئل کیا ہے اور اس کے بعد فلور ڈسٹ کیا ہے اور اب اس کو فولڈ کریں گے تمام جتنے بھی ہمارے پاس ڈرائی فروٹس ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار تیار ہوئی تھی ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی تھی اور رائز بھی بہت ہی اچھی ہوئی تھی تو یہ تمام کشمش میں اس میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر پیسے بیدام بستے کاجو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اب اس کو فولڈ کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کا میں رول تیار کروں گی فولڈ کروں گی اور اس کو دوبارہ سے آدھے گھنٹے کے لیے رائز کرنا ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے سے دوبارہ چھوڑیں گے فولڈ کرنے کے بعد یہ یہاں پر فولڈنگ کا سسٹم ہو چکا ہے تو اب اسے مولڈ میں شیفٹ کریں گے پر سیٹ ہو چکا ہے اب اسے آدھے گھنٹے کے لیے ہم چھوڑیں گے دوبارہ آمن میں چھوڑیں گے اور ہلکا سے میں نے اس کے اوپر آئل لگایا ہے نیشنگ کے لیے اور میں نے ترچھے کٹ لگائے ہیں کٹ لگانا ضروری ہے آپ اسے کسی بھی سٹائل میں کٹ لگا سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے بیک ہو اور اوپر سے تیل اپلائی کی ہے آپ جائیں تو کلونجی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر تیل لگائے ہیں اب اس کو ہوم کور کریں گے اور دوبارہ سے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رائز کریں گے یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے میری ڈو رائز ہو چکی ہے اچھے سے تو بس یہاں میں اسے آمن میں نہیں کر رہی پتیلے میں بیک کروں گی پتیلہ میرا یہاں پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے 20 سے 25 منٹ کے لیے بیک کریں گے یہ 20-25 منٹ میں آسانی سے بیک ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری بریٹ پن کے کتنی بہترین تیار ہوئی ہے بہت ہی اچھے سے پھولی ہے اور بہت ہی ٹیسٹ پر بہت زیادہ مزیدار تھی امید ہے میری آج کی شیئرنگ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں ملتی ہیں نیو ڈے نیو ریسپی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ